موسکر دوستو ساگھت ہے آپ کو میرے جانرل دائی کارمز گرو اینڈھالی میں آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک اکاؤنٹنٹس کا اکاؤنٹ کا ایک امپورٹنٹ ٹپک انسو کا جبتی کرنڈ میلس فار پیچر آف شیئرز کہ ہم کس پرکار سے جاری کیے گئے انسو کو جبت کرتے ہیں ایک کمپنی کے طورہ کیسے جبت کیا جاتا ہے اور کیوں جبت کیا جاتا ہے اس بات کو ہم پڑھیں گے بید اگزام پر تو دوستو انت تک دیکھتے رہیے میرے اس ویڈیو کو تاکہ آپ انسو کا چپتی کرنے سمان دی جنرل انٹی جو میں انت میں بتاؤں گا اس کو آپ اچھے سی اگزام سے کرنا سیکھیں کیونکہ کسی بھی اگزام میں انسو کا چپت یعنی کی فار پیچر آف سیرس کی کوشنز جرور آتے ہیں خاص کر آپ کے آنے والے اگزام میں چاہے اترکن بورڈ وہ چاہے سی ویسی بورڈ میں یہ کوشنز کمپلسری آتے ہی آتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والے لیٹس ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں چلے دوستو ہم شروع کرتے ہیں فار پیچر آف سیرس کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں انسو کا جپتی کرن ہوتا کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے دیکھئے دوستو کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی مینن کو سمجھنا جدوری ہے ہم سب سے پہلے سمجھیں گے جبتی کرن کیا ہوتا ہے what is for future for future کا مطلب تھا کسی چیز کا حران کر لینا حران کرنا یا قبضے میں لینا یا جبت کرنا اور یہ تب ہی کیا جاتا ہے جب کوئی چیز آپ کی پاس پہلے سے ہی ہو انسو کے سمبند میں ہم بات کریں انسو کا جپتی کرن تب کیا جاتا ہے جب شیئر جو ہے شیئر کے ایماؤنٹ جو ہے ڈیو ہو جاتا ہے یا پھر انپیڈ ہو جاتا ہے انپیڈ ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے جتنی بھی شیئر مانگ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شیئر دس روپے کر کے مانگے گئے ہیں جس میں اپلیکیسن کے چار روپے ہیں ایلارٹمنٹ میں کے تین روپے ہیں اور فرسٹ کول کے ہے تین روپے ٹوٹل دس روپے کا شیئر ہے چار روپے اگر کسی ویقتی نے اپنے شیئر کی پیسے اپلیکیسن میں دے دیئے ایلارٹمنٹ میں دے دیئے بڑھ جو ہے تین روپے فرسٹ کول کا نہیں دیا اب کمپنی کے پاس جیسے ہی کئی بار اس کو نوٹیس بغیرہ بھیجا جاتا ہے کہ اپنے پیسے بھیج دو تب وہ پیسے نہیں بھیجتا ہے تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے اس کو انتیم نوٹیس دیا جاتا ہے کہ آپ پیسے بھیجے بننا اپنے انسوں کو جبت کر لیے جائے گا یعنی کہ اس پر ہم آپ کا جو ریجسٹرڈ ہوا ہے آپ کے نام سے ہٹا دیں گے کینسل کر دیا جائے گا ایسے میں جو اس نے سات روپے دیے ہوتے ہیں چار روپے یا تین روپے سات روپے وہ باپس نہیں ہوتے وہ سوے کمپنی والے جبت کر لیتے ہیں کبزے میں لے لیتے ہیں تو اسی سات روپے کو جو ہے روپی سات اسی کو جبت کیا جائے گا اور یہ تین روپے جو ہے اس کو رائٹ اپ کر دیے جاتا ہے کیونکہ یہ آتا نہیں ہے تو ایسے میں ہم جبت کریں گے کہ سب سے پہلے ہم شیئر کبیٹل ایک آنٹ ڈیویٹ جو بھی ٹوٹل ایماؤنٹس کا بنتا ہے ٹوٹل ایماؤنٹس اس کو ڈیویٹ کر دیں گے ٹو جتنا بھی شیئر جبت کیا جائے گا جتنا بھی شیئر جبت کیا جائے گا یعنی کی یہ سات روپے اس کو ہم کریڈٹ کر دیں گے ٹو جتنا بھی جو ہے رائٹ اپ ہو رہا ہے جو پیسہ نہیں آ رہا ہے یعنی کی تین روپے فرسٹ کال کا اس کو ہم جو ہے رائٹ اپ کر دیں گے تو اس پرکارتے کرتے ہیں شیئر فرسٹ کال تو رائٹ اپ ہو گیا اس کا نیاریشن لکھیں گے جو بھی ہم جبت کرتے ہیں نیاریشن لکھنا جاروری ہوتا ہے جو جتنے بھی شیئر ہے شیئرز فورفیتڈ کی اتنے شیئر جبت کر لیے گئے اس پرکارتے سیمپل سے ایک انٹری کرنی ہوتی ہے بس ہمیں کی فورفیتر کرنے سے لیے چلیئے ہم اس چیچ کو اب اگزامپل کی مدنس سکتے ہیں ایک کوششن سے ہمارے پاس کی یہ جو کوششن ہے اس کوششن کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کوششن میں کوششن کو سمجھنا جروری ہے جب تک کوششن نہیں سمجھیں گے ہم آگے سالو نہیں کر پائیں گے تو کوششن دیکھیں کیا جا رہا ہے دہ ڈائریکٹرز آف ایک کمپنی ڈیسائیڈ دو فورفیٹ ڈیسائیڈ دو فورفیٹرز آف ہائیف ہاؤزن شیئر آف روپیز ہینڈیٹ پر شیئرز آن بیچ کالڈ اپ منی کالڈ اپ منی کی مینس یہ مانگا گیا ہے روپیز ایٹی دہ بیرر آف دیس شیئرز ڈیڈ نوٹ پیت تھائٹی روپیز پر شیئر آن فرسٹ کال اور روپیس ٹوئنٹی پر شیرز اور فائنل کال میک جنرل انٹری فور فور پیچرز آب دا شیرز مطلب شیرز کی فور پیچرز ریلیٹیڈ کے والا جنرل انٹری نہیں ہے جو کے والا ایک ہی انٹری ہوتی ایک کمپنی کے سنچالوں کو نے سو پرتیانش والے سو پرتیانش والے پاس آزار انشوں کو جس پر اسی ایچ نہ کی گئی مطلب سو کا تھا ریٹ بٹ اسی روپے کے والا مانگا گیا ہے یعنی کہ ہمیں ٹوٹل جو انٹری کرنی وہ اسی روپے کی ہی کرنی ہے جب کرنے کے نردائی کیا ان انشوں کا دھارک پرتیانش اور انتی میاجنا پر بیس پرتیانش کا بکتان نہیں کیا یعنی کہ جس کے بعد بھی شیر تھے یہ پانس ازار شیر تھے اس نے تیس روپے نہیں دیا بیس روپے نہیں دیا اب یہاں پر اس کی ہمیں جنرل انٹری کرنی ہے ہمیں لیکھا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا دے دیا تو دوستی کوشن کو صحیح سے سمجھئے کوشن دیا ہوا ہے کہ ایک کمپنی ہم سب سے پہلے اس کے برکنگ نوٹ کریں گے سب سے پہلے برکنگ نوٹ کو دیں گے ہم دیکھیں گے کتنے پیسے آ گیا ہے کتنے نہیں آیا شیرز کتنی ہیں نمبر آف شیرز سب سے پہلے نمبر آف شیرز فائیب تھاؤزن فائیب تھاؤزن شیرز ہے ٹوٹل فائیب تھاؤزن شیرز ہے کالڈ آپ کتنا ہے روپیز ایٹی پر شیر ٹوٹل پر شیر یہ ہے ٹھیک ہے نا تو انپیڈ کتنا ہوا کتنا پیسہ نہیں آیا انپیڈ ہے فرسٹ کال کا فرسٹ کال کا کتنے روپے کر کے انپیڈ ہے 30 روپیز کر کے 30 روپے فرسٹ کال کا نہیں آیا تیس گونا پانچ ازار تو پاس دیا پندرہ بان فیپٹی یہاں پن نہیں آیا اور فائنل کال کا بھی نہیں آیا پیسہ تو فائنل کال اکلٹ ہو جائے گا ٹوینٹی ملٹیپلا ہے فائنٹ ہاؤزن تو یہ دو پیسہ جو انپیڈ ہے میس نہیں آیا ہے تو بات کرتے ہیں تھائٹی اور ٹوینٹی فیپٹی روپیز جو نہیں آیا ہے ایٹی روپیز مانگا گیا تھا یعنی کی ایٹی مائنس فیپٹی ٹوٹل تھرٹی روپیز جو ہے پیڈ ہو گیا ہے اس کا مطلب ٹوٹل پیڈ اپ پیتنا پیڈ ہوا ہے تھرٹی ملٹیپلا ہے بھائی فائنل کالٹو ون لیک فیپٹی تھاؤزن ٹوٹل یہ پیسہ جو آ چکا ہے یعنی کی ہم اتنے کو ہی فارفیت کریں گے یعنی کی اتنے کو ہی جبت کیا جائے گا اور باقی یہ پیسہ آیا نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کر دیں گے رائٹ اپ کر دیں گے تو رائٹ اپ کرنے کی سمپل سی ایک انٹری ہوتی ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے جتنی شیئر ہے شیئر کریوٹل ڈیوٹ جتنی بھی ٹوٹل بنتا ہے جیسے کی ہم پر ہمارا جو ٹوٹل ایماؤنٹ کتنا آنا چاہیی تھا ٹائٹی ٹوینٹی اور ٹائٹی روپیز کر کے فائف تھاؤزن کا جو بھی روپے بنتا ہے ہم اس کو شیئر گیوٹر میں ڈالیں گے کتنا فار پیچر ہوا کتنا فرسٹ کال کا نہیں آیا کتنا سیکنڈ فائنل کال کا نہیں آیا اس کے ہم انٹری کر دیں گے تو اس کی انٹری کچھ اس پرکار سے کریں گے ہم نے ٹوٹل ہم کے برکی نوٹ تیار کر لیا ہے تو جنرل انٹری کرنا آسان ہوتا ہے تو جنرل انٹری کے لیے سب سے پہلے ہم جنرل انٹری کا فارمیٹ بنائیں گے یہ ہو گیا اماؤنٹ یہ بھی ہو گیا اماؤنٹ یہ ہوتا ہے ڈی بیٹ اور یہ ہوتا ہے کریڈٹ اور یہاں پر ہو گیا پارٹیکولر اور یہ ہو گیا ڈیٹ تو سب سے پہلے ہم ایک ہی انٹری کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کتنا شیئر گیوٹر کی بات ہے کتنا سب سے پہلا ہوتا ہے شیئر گیوٹر ایک آنٹ ڈی بیٹ کتنا ٹوٹل ہوا ہم ٹوٹل دیکھیں گے کتنا پیسہ آنا ہے ٹوٹل تو ٹوٹل کی بات کرتے ہیں تو فائیٹی روپیز کر کے فائیو تھزن شیئر کے ٹوٹل ہو گیا فور لیک روپیز تو فور لیک روپیز جانا ہے میں شیئر گیوٹر میں تو یہاں پر ہم ڈلنے داریں گے فور لیک روپیز شیئر گیوٹر ہم ٹوٹل کریں گے جتنا بھی ہم نے جب کیا ہے تو شیئر فور ویچر اکاؤنٹ فور ویچر ہوا ہے ون لیک فیپٹی تھاؤزن یعنی جتنا ہم پر آ چکا ہے پہلے سے ہی جو فائی پیڈ اپ جتنا ہوا فور ویچر ون لیک فیپٹی تھاؤزن ٹوٹل اب ایک ایک کر کے جو نہیں آیا ہے ٹو شیئر فرسٹ کال اکاؤنٹ فرسٹ کال کا آئے ون فیپٹی یہاں پر ہی ون فیپٹی آگے نہیں آیا اور شیئر فائنل کال کا بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کو بھی رائٹ اپ کر دیں گے شیئر فائنل کال اکاؤنٹ یہ آپ کا نہیں آیا ایک لاکھ روپے تو ٹوٹل دیکھئے چال لاکھ روپے ہمارا ایڈ ہو گیا ہے اس کی نیریشن لکھیں گے بینگ روپیز سوری بینگ فائنل سیئر ایڈا ریٹ روپیز ہنڈریڈ فورفیٹیڈ مطلب فائنل سیئر سو روپے کر کے اس کو فورپیٹ کر لیا گیا ہے یعنی کی جبت کر لیا گیا ہے تو جبت کرنے کے انٹیک بلکل سیمپل ہے آپ کو سب سے پہلے شیئر کیوٹر کو ڈیویٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جتنا پیسہ ہم نے جبت کیا مطلب کتنا پیسہ اس نے بکتان کر دیا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار بکتان کیا تھا اس کو جبت کر لیں گے اور کتنا ہم نے بکتان نہیں کہاں کہاں بکتان نہیں ہوا ہے اس کو بھی ہم رائٹ اپ کر دیں گے تو اس طرح اسے ایک سیمپل سے انٹی بن جاتی ہے کہ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ فور لیک ٹو شیئر فور بیچر اکاؤنٹ ٹو شیئر فرسٹ کال اکاؤنٹ ٹو شیئر فائنل کال اکاؤنٹ اور اتنی سے انٹی ہوتی ہے آپ کو اگزام میں یہ کوشن بہت زیادہ آتے ہیں تو اس کوشن کو دھیان سے رکھئے گا اور ان فیوچر آپ کو بہت زیادہ آپ کو یہ جو ہے بورڈ اگزام سے میں کام آئے گا تو آگے آنے والے ویڈیوز کے لیے اسی فور بیچر ریشو کیسے کریں گے فور بیچر کرنے کے بعد شیئر کی ریشو کیسے کریں گے اس کو ہم اگلے والے ویڈیو میں بتائیں گے تو دیکھتے رہے میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی میری اس ویڈیو کی مادہم سے اپنی اگزام کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے دھنیواد